السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں روز قیامت کے شفاعت سے متعلق دیکھیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالی نے ہمارے لئے کیسا انتظام کیا کہ ہم نے وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں جو عام دنوں میں کرتے تھے اور نیکی کا راستہ اختیار کیا اب نیکی پر انشاءاللہ تعالی جمع رہنا ہے اس کا عظم کرنا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اچھائی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا ہے آئیے زمن میں میں آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کام کرنا نیک لوگوں کی خدمت کرنا اللہ کے اولیاء اللہ کے ولیوں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ بھی قیامت کے دن فائدہ دے گا وہ کیسے آئیے آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک روایت تو آپ نے رمضان و موالک کے بعد بھی اچھے کام کرنے چھوڑنے نہیں ہے اچھے لوگوں کی صحبتیں نہیں چھوڑنی ہیں آپ نے اچھے لوگوں سے جڑے رہنا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن لوگ صفے بنائیں گے ابن نمیر نے کہا کہ یعنی کہ اہل جنت اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت صفے ہوں گی نا ایک لبے کو سوچو وہ صفے ہیں ان صفوں میں کھڑے لوگ کون ہوں گے یہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے اللہ اکبر یصف الناس یوم قیامت صفوفا وقال ابن نمیر نحل جنہ فیمر الرجل من اہل النار عال الرجل تو وہ شخص جو ہوگا ایمان والا لیکن اپنے آمال کے سبب اس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے گا جو جنتیوں میں سے ہوگا اور کہے گا اس کو اے فلان اے فلان یا فلان ام اما تذکر یوم استقیت فسقیتوک شربتن تو وہ کہے گا کہ تجھے یاد ہے کہ ایک دن تُو نے پانی مانگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا راوی فرماتے ہیں پس وہ جنتی اس دوزخ کی کیلئے شفاعت کرے گا یعنی یہ وہ دوزخی ہوگا یاد رکھنا جو ایمان والا ہوگا پر اس کے پاس اتنے اچھے عمل نہیں ہوں گے کہ وہ دائریک جنت میں چلا جائے کیونکہ کافر کا اور مشرق کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے جنت میں تو اب وہ شخص اس نیکی کے بدلے اس کے لئے شفاعت کرے گا پھر ایک اور آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ تجھے یاد ہے میں نے ایک دن تجھے تحارت کے لئے پانی دیا تھا چنانچہ وہ اس کی شفاعت کرے گا ایک اور آدمی کہے گا کہ فلان تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے مجھے اس کام کے لئے بھیجا تھا چنانچہ میں تیری خاطر چلا گیا تو یاد رکھو جب لوگ آپ کو کسی کام کا کہنا اور آپ کر سکتے ہوں تو اس میں جلدی کرو اس کے ابھی بڑا فائدہ ہے تو کیا کہے گا تو میں تیری خاطر چلا تو پس وہ اس کی شفاعت کرے گا اللہ اکبر اوہ بھائی اس دن احساس ہوگا کہ کاش وہ چھوٹے چھوٹے نیک کام کر لیا ہوتے تو آج یہاں پر ایسا نہ ہوتا تو سامان کر لو جب تک سانس میں سانس ہے اچھا یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کیا نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سنن میں کتاب عدب میں باپ قائم کیا ہے فضل الصدقت الماء اور اس میں حدیث نمبر 3685 پھر امام ابو یعلا بھی اس کو المسند میں لاتے ہیں اور امام طورانی اس کو الموجم الاوسط میں لاتے ہیں حدیث نمبر 6511 اور امام ابو یعلا المسند میں حدیث 4006 کے تحت امام منظری اس کو ترغیب و ترہیب میں لاتے ہیں حدیث نمبر 1415 پھر امام حیسمی اس کو مجموع زبائد ملاتے ہیں اور امام قرطبی اس کو اپنی تفسیر میں الجامع الاحکام القرآن ملاتے ہیں جلد نمبر تین صفحہ 275 پر تو آپ نے کرنا کیا ہے اچھے کام کرنے نیک کام کرنے اللہ کے لیے کرنے اس غرص کے لیے نہیں کرنے کی قیامت کے دن میں اس سے شفاعت کرواؤں گا بلکہ دعا یہ کرو کہ ہم لوگوں کی اللہ تعالی کوئی نیکی کو رائے گا نہیں کرتا مسقالہ درہ درے کے برابر بھی ہو تو اس کا بدلہ ملے گا اللہ کے لیے نیک کام کرتے رہو نیکیاں باڑتے رہو پھئی مسکرانا بھی تو صدقہ ہے پیسے بھی نہیں لگتے جان بھی نہیں لگتی اور جب مسکراتے ہو نا اپنے بھائی کو دیکھ کر تو دل سے یار دل سے کرو ہشاش بشاش رہو سٹریس بھی دور ہوگی خوش بھی رہوگے دلوں کو صاف کرو دلوں کی قدورتوں کو صاف کرو نفرتوں کو صاف کرو غلازتوں کو صاف کرو حسد کو صاف کرو کینے کو صاف کرو بغض کو صاف کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرتے رہو کل عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے عید کی نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے کہو گے نا اللہ اکبر اللہ اکبر ہے تو اب دل سے ذکر ہو تو کیا بات ہے سبان اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر کس کے اللہ کے اور سب تعریف ہے کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں عید کی نواز پڑھنی ہے قوانین کا خیال رکھنا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے دیکھو نا بھائی سوشل ڈسٹنسنگ ہے ماسک کا پہننا ہے بہت ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں خیال رکھو ان کو ایسو پیس کا خیال رکھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک کو جلد سے جلد ختم کر دے اس دنیا سے اور سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائیں اچھا عید کے دو تین ایک دو تین روز بڑے ذرا مصروف رہتے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ مجھے لوگوں نے سوالات تو بھیجیں اب یہ رمضان کا آخری اشار بھی بڑا مصروف رہا پھر لوگ کالز پر کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پلیز یہ مس کالز وغیرہ نہ دیا کریں آپ نے سوال بھیج دیا ہے ہو سکتا ہے میں کبھی سوال پڑھ بھی لیتا ہوں لیکن مصروف ہوتا ہوں جواب نہیں دے پاتا تو اسی لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ عید کے بعد ہی پھر آپ کے سوالات کی طرف آؤں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں سے عید گزارنے کی توفیق اطاف فرمائیں وہ لوگ جو کسی تکلیف سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے جو کسی ایسی تکلیف سے گزرے ہیں جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا کسی اپنوں کو کھو بیٹھیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور وہ جو چلے گئے ان کی درجات کو بلند فرمائے ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اچھائی پر استقامت اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں